بلکم ایک ہمیں بات کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف پنڈی میں احتجاج کر رہی تھی اور اس دوران پولیس نے صحافیوں پر تشدد کیا صرف تشدد نہیں کیا بلکہ سٹیٹ فائر بھی کھولے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ سکت موجود ہیں عمر جڈ صاحب یہ بھی موجود تھے ان کی ٹیم بھی موجود تھی ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر صحافیوں پر بھی ہمارے چینل کے صحافی ہیں ساگب خلل صاحب ان کے ساتھ بھی تشدد دعا ان کا موبائل بھی چینہ گیا عمر جڈ صاحب بتائیے گا کیا معاملہ ہوا تھا یہ دیکھیں سارا دن ہم لوگ جو ہے نا وہ کوریش کر رہے تھے وہاں پر لیاقت باغ میں اور وہاں پر پولیس بھی ہزاری بات ہے جو صحافی ہیں وہ جب ایونٹ کور کرتے ہیں تو وہاں پر پولیس کے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں وہیں پر کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تقریبا یہ دس بارہ گھنٹے ہم لوگ نہیں وہاں لیاقت باغ کے پاس گزارے اور اس کے بعد جب یہ اعلان احتجاج ختم ہونے کا اعلان ہوا تو تقریبا کوئی ساتھ ساڑھے سات بجے کے قریب جو کارکن تھے روڈ بھی بقاعدہ جو لیاقت باغ کے سامنے تھا وہاں پر پولیس اور ایس پی جو موجود تھے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کے بعد پھر ایک فلیگ مارچ کیا گیا پولیس کی جائیں راولپنڈی پولیس نے وہ ایک فلیگ مارچ کر کے گزرے اور اس کے بعد دوبارہ وہ فیضاباد سے جب صدر کی طرف آئے ہیں وہاں سے پھر دوبارہ یہ کافلہ مڑا ہے اور پریس کلپ جہاں پر ہم سب موجود تھے جو صحافی وہاں پر کوریش کر رہے تھے جو لوگ وہاں پر کارکن تھے ان کے تاثرات لے رہے تھے اس حوالے سے احتجاج کے حوالے سے ان کی قیادت کے فیصلوں کے حوالے سے تو وہاں پر اچانک سے جو کاروان ہے پولیسکار اور راولپنڈی پولیس کے جوان ہیں اس میں موبائل میں بھی لوگ موجود تھے موٹر سائیکلز پر بھی تھے جو ڈالفن کے لوگ ہیں تو انہوں نے شروع کر وہاں پہ کیونکہ ہمارے ساتھ کارکن بھی موجود تھے اور وہ ہمیں سوٹس وغیرہ ہم ان کے کر رہے تھے تو وہاں پہ ڈی ایس اینجیز بھی تھی اور مینوائل میں جو پولیس کے لوگ ہیں انہوں نے پیلٹ گنز کی جو فائر ہیں وہ وہاں پر کیے اور پھر ہم لوگ سارے اپنے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ سارے وہاں سے بھاگے اس کے ساتھ ساتھ آج موٹر وے پر جو جیو کے ریپورٹر ہیں ان کے ساتھ بھی وہاں پر یہی حال ہوا پھر راکدائی ساکیب خرل جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی کمیٹی چوک کے پاس یہی واقعہ ہوا تو یہ احتجاج کے ٹائم پر سارا دن جو اٹھائیس تاریخ کو ہوا اس میں جہاں پر پولیس کے ٹارگٹ پر کارکن تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر صحافی بھی ان کے ٹارگٹ پر ہے جہاں ان کا دعا لگا جہاں ان کو لگا کہ یہاں پر ہم ان کے ساتھ ان کی اچھی جو اپنا پورا کر سکتے ہیں معاملہ تو وہ انہوں نے وہاں پر کیا اور ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی یہی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے ریپورٹ کیوں کر رہے ہیں یہ یہاں پر یہاں سے لوگوں کو سچ کیوں بتا رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں جس طرح سے ہم سلوک کر رہے ہیں وہ یہ کیوں بتا رہے ہیں تو انہوں نے اس کا مختلف جگہوں پر بتایا بلکہ ایک اور بھی صحافی ہیں مجھے ان کا نام بھول رہا ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے سمی ابراہیم صاحب سینئر صحافی ان کو بھی گرفتار کیا گیا کمیٹی چوک کے پاس ہے اور وہاں سے ان کو موبائل میں اٹھا کر لے کر کہ آگے کوئی آج انہوں نے بتایا کہ کوئی پولیس والا ہی تھا کہ اس نے ان کو وہاں سے بھیجا تو یہ سارا دن جو اس کارکنوں کے ساتھ تو صحافیوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے لیکن چونکہ ہمارا کام ہے ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے ہم نے ریپورٹ کرنا ہے کسی بھی واقعے کو جو وہاں پر موجود ہے وہ ہم کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے یہ ذمہ داری ظاہر ہے فرق نہیں پڑتا فرق نہیں پڑتا لیکن بہرحال رویہ والا معاملہ ہے اچھا خالد جمیل صاحب ایک تو ہمارے اپنے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ساکر خلل صاحب ہمارا شو بھی کر رہے ہیں ہمارے چینلکس ہمارے کلیک ہیں ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آئے ایسی طرح دیگر بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جس طرح کی صورتحار روشن جہان آمی جو اسی سالہ خاتون ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ان کے باقیدہ پھر ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے تو کیا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے بہت بڑی دہشتگرد کے گرفتاری کر لی ہماری پنجاب پولیس نے صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے اور پھر یہاں جس قسم کے تقاضے کیے جاتے ہیں مطالبے کیے جاتے ہیں وہ قابل بیان نہیں ہے ایٹلیس میڈیا کیو پر کیونکہ ان کو میں نے اگر ایٹلیس میں اپنی ذات کی حد پک یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب مجھے ایریسٹ کیا گیا اور جو تقاضے یا مطالبے کیے جا رہے تھے اگر میں یہاں پہ بیان کر دوں تو میرے خلاف سائبر سکیوٹی کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا جائے گا اور دوبارہ مجھے شاید آر دس دن اڈیالہ جیل یا فائیہ کی کسٹڈی میں یا کسی اور ایجنسی کی کسٹڈی میں گزارنے پڑیں گے ایک زبانہ تھا میں یہاں پہ اگین آپ کو بتاؤں کہ ستائیس سال میں میں منیجریل پوسٹ کی اوپر رہا ہوں یہاں پہ ان میں سے میں ہاف سے زیادہ جو پیریڈ ہے میرا اسلامباد کا منیجریل پوسٹ پہ یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ بھی حکومت کے لوگ بھی سیاسی جماعتوں کے بھی مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی اپروش بھی کرتے ہیں ہر کسی کوشرتی ہے کہ ان کا موقع چوئے ہے کہ نمائی طور پر شائع ہو لیکن جتنے بدتمیز جتنے بدکلام اور جتنے بدتہذیب اس وقت لوگ ہیں نا میں نے کبھی اپنے اس کیریئر میں اسلامباد میں ایسے نہیں دیکھے مجھے مشہرب دور کے اندر روڈ کی اوپر مجھے ہٹ کیا گیا میرے فلیٹ کیا آکے وہاں پہ سمان اٹھا کے باہر پھنٹا گیا پیس پارٹی کے دور کے اندر مجھے ایوان صدر میں داخلے پر بین لگائے رکھا گیا آخری ان کے جو ڈیڑ دو سال تھے اس پر نواز شریف کے دور حکومت میں میرے گھر کے دروازے توڑ کے تمام ڈجیٹل ایکوپنٹ اٹھا کے لے گئے تھے اور مجھ پر یہ حملہ کیا گیا اسی طرح عمران خان کے دور میں میں دو سال جو ہے مین سٹیم میڈیا سے آؤٹ رہا اور مجھے کوئی ملازمت نہیں ملی کسی جگہ کے اوپر اور ابھی جو ہے کہ یہ دو حکومت آیا تو اس میں مجھے پھر ایک دفعہ جو ہے کہ میرے گھر کے دروازے تو ٹوٹنے سے بچ گئے کہ ہم اس وقت جا گئے تھے گھر میں تھے تو ہم نے خود دروازے کھول لیا لیکن جس انداز کے اندر گھر کے اندر گھسے اور جو گھر کا تقدس انہوں نے جو کچھ پامال کرنا تھا سو کیا اس میں میں ڈیل میں نہیں جانا جاتا لیکن ریکوائرمنٹ ان کی تمام ڈیجیرل ایکوپنٹ تھا اور صرف یہ کہ فلان چیز ہمارے حق میں کیوں نہیں بولتے اور فلان کی ماں بہن کو یہ گالی کیوں نہیں دیتے صرف مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ کی ریانتت ہم سے یہ توقع کریں کہ ہم لوگوں کی ماں بہنوں کو گالی ہیں دے بلکل ویسے ہی جیسے بے نظیر پھٹو کے بارے میں آپ لوگ یہ لوگ غلیز تصویریں جالی چھاپ کے چھازوں سے پھنکا کرتے تھے آج ہی چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے ویسے ہی تصاویر ویسے ہی مناظر ویسے ہی الفاظ ہوئے ہیں دوسروں کی مخالفین کی ماں بہنوں کے بارے میں نکلیں یہ نہ ہم نے اس وقت کیا تھا نہ یہ ہم اب کریں گے نہ یہ آئندہ کریں گے صحافی برادری کی پروفیشنل جو ذمہ داری ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کسی کی بھی پروفیشنل ذمہ داری ادا کرنے سے انجام دینے کے نہیں رکا جا سکتا میں اسے آپ سے جاننا چاہتا ہوں ابھی ہم رشن جہاں نامی خاتون جو آپ کے علمے ہیں اسی سال کی ایک ضعیفہ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے کیا حکومت اتنی کبزور ہو گئی ہے کہ وہ ایک اسی سالہ خاتون کے احتجاج سے ان کی بات سے ڈر گئی ہے دیکھیں یہ تو پاکستان میں بہت ساری مثالیں ہیں آٹھ نو سال کے بچوں سے لے کے اسی سال کی خواتین تک اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں اور بڑی بدقسمتی ہے لیکن اس وقت میں اس لارجر ایشو کو اور اس میں خاص طور پر جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں دو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا آپ کے سامنے جس سے شاید صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ابھی جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ پولیس کو پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کس حد تک جو ہے وہ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ایکسیس کر سکیں عام پبلک کے ساتھ عام پولٹیکل ورکر کے ساتھ دیکھیں سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کے ساتھ جیلوں میں ڈالنا ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنانا یہ تو ہوتا رہا ہے ماضی میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوا اس سے پہلے بھی ہوا اس کے بعد بھی ہو رہا ہے لیکن جو پولٹیکل ورکر ہے اس کو جس حد تک ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ اس پی ڈی ایم سیزن ون اور سیزن ٹو کی جو حکومتیں ہیں اس کی مثال میرا خیال ہے کہ ماضی میں اتنے لارج سکیل پر نہیں ملتی سمال سکیل پر ضرور مل جائے گی حیدر شرازی صاحب ہے ہمارے کولیگ جن کا تذکرہ جو ہے وہ ابھی عمر جٹ نے بھی کیا آج میں نے ان سے پوچھا روداد کے ان کے ساتھ کیا ہوا تو انہوں نے دو باتیں بتائیں جو بڑی شاکنگ تھے میرے لیے میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ حکومت نے کیا یہ لائسنس دے دیا ہے کیا یہ اجازت دے دیا ہے یا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ خود جو وہ پولیس کے اہلکار ہیں انہوں نے دو باتیں کہیں حیدر شرازی صاحب کو اور میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ چیزیں شیئر کھی دیڑھ گھنٹہ ان کو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ بنائیں گے اور ایک پولیس والا ہے جس نے دوسرے پولیس والے سے حیدر شرازی کے بارے میں کہا کہ اٹھاؤ اور اس کو نو مائی میں ڈال دو اب یہ اتنی مزاکہ خیز بات ہے نو مائی دوہزار تئیس میں گزر چکا ایک صحافی یہاں پر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو نو مائی میں ڈال دو تو نو مائی کا آپ کیا مزاک بنا رہے ہیں آپ کیا بتا رہے ہیں یہ اتنی نون زیریس چیز ہے کہ ایک مین سٹری میڈیا پر رپورٹ کرنے والا جنرلسٹ اس کو آپ احتجاج کی کوریج کے دوران ایک پوائنٹ سے اٹھاتے ہیں اور اس کو دھمکانے کے لیے دھونس کے لیے کسی بھی چیز کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر نو مائی کا مقدمہ ڈال دیں گے نو مائی میں تمہیں اندر کر دیں گے یعنی یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے تو پھر جب تحریکین صحاف کے لوگ اس ب ایدر شرازی کے بارے میں have no doubts about it ان کو equally بلکہ شاید زیادہ criticize تحریک انصاف کے لوگ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کوئی ہمارے خلاف رپورٹنگ کرتا ہے اس کو اٹھا گے پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نو مائی میں ڈال دیں گے اندر یعنی یہ وہ چیزیں ہیں excesses جو آپ اپنے پولیس والوں کو دے رہے ہیں تو کل کو ان کے ہاتھوں کو باندے کا کون سمیٹے کا کون یہ تو پھر جس چیز کے عادی ہو گئے ہیں یہ ہاتھ اسی طریقے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ا اوپر بھی چلیں گے وقت بدلتے ہوئے تو دیر نہیں لگتے سب کے اوپر پھر اٹھیں گے ظاہر ہے لیکن ظاہر ہے صحافی جو ہے وہ کوئی political ورکرنگ ہے اچھا میں حماسن صاحب اسی پہ آپ ہی کا لینا چاہوں گا پوائنٹ ویو کہ آپ کیا سمجھ دیں کہ صحافیوں کے حوالے سے جو کچھ کیا جا رہا دیکھیں نقی صاحب نے یقیناً آج حیدر شیرازی کے ساتھ بات کی ہوگی کیونکہ ہم اکھٹے تھے سپریم کورٹ میں اور حیدر شیرازی وہاں آئے ہوئے تھے میری بھی ان سے بات ہوئی وہ بیچارہ اس کی ٹانگ میں شدید تکلیف تھی اور وہ جو مجھے وہ تو عیسیٰ نقی صاحب نے بتا بھی دیا یہی کہانی انہوں نے مجھے بھی سنائی تو یہ صحافیوں کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا کہ بھئی صحافی سچ لوگوں کو نہ بتائیں ایک بوڑی خاتون کا آپ نے ذکر کیا تو یہ یہی کچھ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے یعنی پجاب یونیورسٹی میں بوڑے اساتذہ کو کیا ہاتھ کڑیاں نہیں پہنائی گئی تھی دیکھیں ہمیں اس سے نکلنا ہوگا کہ یہ کون سیٹمان اس سے نکلنا ہوگا ٹائم بلکل ختم ہونے والا ہے میں بلکل آ کے پڑھنا ہوگا ان چیزوں کا تدارک کرنا ہوگا یہ ایک ایک کے خلاف کرتا رہے گا دوسرا دوسرے کے خلاف اور یہ ہمیشہ اس کا خاتمہ ضروری ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے اور صحافیوں کی جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے میں جو پجاب پولیس کا رویہ سامنے آ رہا ہے میرے خال میں اس کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ ہی تمام پہلے اس کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ